اسلام علیکم عدالت نے جیونیوز کو دیا نوٹس واپس لے لیا ہم کی معافی کو قبول کیا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں عوام کے سامنے جھوٹ بولنے پر حکومت اور عدالت کے درمیان فکشن کریئٹ کرنے کی سازش پر عوام کے اندر حکومت کے خلاف غلط گمان پیدا کرنے کی سازش پر کچھ نہ کچھ سزا تو بیسے بنتی تھی لیکن عدالت کا فیصلہ قبول کرتے ہوں اس فیصلے کے بعد ایک بات کہنی پڑے گی کہ ہماری حکومت پر ذمہ داری بہت بڑھ گی فواد چودری صاحب استخدار دورانی صاحب آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں آپ لوگ کو سٹریٹیجی بنانی پڑے گی سر فیک نیوز کو روکنا پڑے گا پچھلے پچھتر دنوں میں میں سمجھتا ہوں اس فیک نیوز نے ہمیں جتنا نقصان پہنچا ہے کسی اور چیزیں نہیں پہنچا ہے آپ خود سوچیں اس گھٹیا لیول کا بیان عدالت کے ساتھ منصوب کیا گیا حکومت کے لیے اور یہ تقریباً گیارہ بجے سے چلنا شروع ہوا ہے اور لیٹ گئے رات تک یہ چلتا رہا جب تک اس کی کلیریفیکیشن سامنے آ سکی تو آپ خود سوچیں جو اس نے نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کیا سوچاؤ گا آپ نے یہ سنگے کہ عدالت اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہی ہے حکومت کے خلاف تو سر ہمیں سٹیٹیجی فورمیلیٹ کرنی پڑے گی ایک تو ہمیں اس فیک میوز کو فوراں پکڑ کے اس کو ریبٹ کرنا ہوگا عوام کے سامنے سچائی فوراں رکھنی ہوگی تاکہ یہ میوز پھیلے نا دوسرا سزا کا سر نظام تو لانا پڑے گا اگر ہے تو اس کو استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو حرام خور ان کے تو موہ پہ خون لگا گا ہے یہ تو حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ حکومت اپنے گھٹنے ان کے سامنے ٹکے تاکہ ان کی بادشاہی کائم رہے اور وہ کہ بل ان کے پاس ہو سر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے ان کو دینے کے لیے ہمارے کو پٹوار خانا تو نہیں ہے تو سر ایک تو ہمیں بہت پرویکٹیوی چلنا پڑے گا فیک نیوز کو فوراں پکڑ کے اس کو فوراں ریبٹ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر سزا کا نظام نہیں ہے تو اس کو لانا ہوگا اور اگر ہے تو اس کو استعمال کرنا ہوگا ان کو سزا ملنی چاہیے یہ حرام خور سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول کے ہماری حکومت کو بدرام کر سکتے ہیں یہ اجازت ہم ان کو نہیں دے سکتے ان کو آفئر کرے اربوک ان کو فائن کرے ان کے لائسیزز کینسل کرے لیکن سر کچھ نہ کچھ ضرور کرے کیونکہ اب ذمہ داری آپ کی اوپر ہے